شادی ہو بھی گئی تھی ہاں ہو بھی گئی تھی اور نہیں نے بھی میں نے بہت کوشش کی کیا ہوا تو مجھے آج تک اسے سمجھ نہیں آیا وہ پتہ نہیں ان کو اس بات پر اتراز تھا کہ تمہارے والد صاحب نے رخصتی پر یہ کیوں کہا کہ میری بیٹی میرا ہی رہا اس کا دھیان رکھنا لوگ یہ کیوں کہتے ہیں تمہاری بیوی کم عمر ہے خوبصورت ہے مجھے کہا تم برکہ پہنو ہے میں برکہ پہنتی رہی ہوں میں نے برکہ بھی پہنا میں نے میں نے بہت کوشش کی میں نے میرے ڈیڈی بار بار اس سے معافی مانگے اس کا یہ ہمیشہ ایک وہ رہتا تھا میں نے منگوائی ڈیڈی سے دو بار اور بیٹی میری بیمار رہو گئی تھی اس کو ڈائریا ہوا تو اس کو میڈیسنز نہیں لے کے دے رہے تھے وہ کیسے کہ کوئی بات میں دانت نکل رہے ہیں تو ٹھیک ہو جائی مجھ سے اٹھارہ اٹھارہ موشنز کے بعد تم سوچوں میری ایج اور وہ میرے ہاتھوں میں یوں گردن اس کی تو مجھے میں نے اسے کہا مجھے میرے گھر پھیجتو مجھے یہ تھا کہ میں دوائی لے لوں گی جا کے میں دوائی لینے آئی اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مجھے بھیج دیا لوکل بس کے اوپر اور میں بچی کی گندے کپڑے لے کے میں نے جب میں گیٹ پہ پہنچی تو ڈیڈی باہر کھڑے تھے ڈیڈی نے کہا کہ اپنے سمان کی تلاشی دو وہ مجھے کہہ رہا ہے میرے پیسے لے آئی ہے میں نے گیٹ پہ کھڑے ہوکے اپنے تلاشی دی اس کے لئے صرف بچی کے گندے کپڑے تھے اور وہاں آفٹر ثری منٹس اس نے کوئی کانٹیک نہیں کیا کچھ نہیں کیا سو مجھے پتہ چلا کہ میں ایک انسیف کر چکی اور آج تک اس نے اپنا بیٹا نہیں دیکھا اور آج تک اس نے اپنا بیٹا نہیں دیکھا بھی ہے بلکل یقین نہیں آرہا ہاتھ آف ٹو یو ہاتھ آف ٹو یو لک اٹ یو ماشاءاللہ لک اٹ یو کتنا پشتاتا ہوگا تو بچے جو ہیں ماشاءاللہ ان کو سیاست میں آنے کا شوق چطر نہیں بلکل نہیں آنے بھی نہیں دینا نہیں اپنے مطلب میری کبھی بچوں کے اوپر میں بہت سرکت مدر ہوں اس میں کوئی دوسری دائے نہیں کیونکہ سنگل پیرنٹ جو ہوتی ہے ماں اس کو باب نہیں بننا ہوتا ہے لیکن ان کو کبھی بھی ان کی چوئس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے پر تو جتنا مجھے گزی دیکھتے ہیں میری ایک پرسنل لائف کوئی نہیں ہے میری ٹائمینز کوئی نہیں ہے میری وہ نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر بالکل اور پھر یہ ہے کہ ہر وہ طرح کا بندہ آپ پر بات کر رہا ہے جس نے خود شاید اپنا آپ کبھی نہیں دیکھا جس نے آپ نے ایک پبلی فگر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رائٹ ہے آپ ہر ایک کے بیڈروم میں بھی گز جائیں آپ ہر ایک کے اوپر جو مرضی بات کریں تو وہ اس باتوں کو کافی وہ کرتے ہیں ابھی تک ایسا ایفیکٹیڈ ہوتے ہیں ان باتوں بلکل ہوتے ہیں اور کیا وجہ ہے عزمہ کہ پولیٹکس اور پولیٹیشنز کو اتنا برا بھلا اتنی نیگٹیف ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کیا اس میں پولیٹیشنز کا اپنا قصور ہے نہیں میں نہیں سمجھتی دیکھو قصور ہو تو اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے آپ سے کوئی جرم ہوا ہے تو اس کے اوپر بات کرنا لیکن بلو دو بلٹ جانا آپ کو ذاتی اور خاص طور پر ایک عورت کے لیے نا ہماری سوسائٹی میں بڑا آسان ہے اگر ایک عورت بول بہت رہی ہے نا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی کریکٹر اسیسنیشن کرو اس کا موں بند ہو جائے گا وہ ڈر جائے گی یہ تو تمہارا پہلا سوال تھا کہ میں غصے میں کیوں آتی ہوں اس لیے کہ میرے اوپر اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں نے کچھ کبھی غلط نہیں کیا مجھ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا سو مجھے پھر وہ چپ کر آنے کے پاس ان کے پاس یہ طریقہ ہے کہ وہ میری کریکٹر اسیسنیشن کریں میرے بارے میں بتتمیزی کریں اور آپ تو اتنے عادی ہو گئے ہیں ہم ان تحریکے عذاب والوں سے کہ آپ تو فرق ہی نہیں پڑتے میون ہو گئے ہیں یقین مانو آپ فرق نہیں پڑتا لیکن وہ میمز بنتی ہیں جب تو بچے تھوڑے یقینا ماما یہ کیا ہے آپ ایک سٹرانگ عورت ہیں مثال آپ کی دیتی ہوں مجھے آپ بہت پسند ہیں میں ایک بہت اچھا بولتی ہیں اور دھڑلے سے بولتی ہیں دل کو آپ کی بات لگتی ہے لیکن ہماری سوسائیٹی بھی اور خاص طور پر ہمارا سیاسی کلچر بہت کنزرویٹیو ہے تو بینگ ایسٹرانگ ہومن آپ کو کئی مشکل آئی اپنے کریئر میں اسپیشلی پولیٹیکل کریئر میں دیکھو افت ہر عورت کو وہ کہیں پر بھی ہو تمہاری فیلڈ کے اندر بھی یا جہاں پہ بھی عورتیں کام کرتی ہیں ان کو اپنی کچھ کچھ ڈائنامکس خود ڈیویلپ کرنے پڑتے ہیں میں بہت ارلی ایج میں پولیٹیکس میں آئی تھی اور میں پہلی دفعہ ایمپیہ بنی تو میں ینگس تھی تو میرے ازداد امام کے لیگز ایمپیہز ہوتے تھے ہم نے صرف پہ پیار دیا کرتے تو مجھ بہت چٹ چٹتی تھی یہ کیا طریقہ ہوا یہ میرے سر پہ پیار دیتے ہیں بہت اتنی سی تھی میں لیکن میں نے اپنے اوپر یہ جو تاریخ کیا غصے والا ایک ایروجنٹ وہ بہت ضروری تھا ایسی لگتا تھا جیسے ہر بندہ آپ کو بس کھا جائے گا اور نظریں آبیج ایسی لگتا تھیں کہ جیسے کچھ ہو جائے گا لیکن having said that مجھے پتہ نہیں کیوں اللہ تعالی کے بعد مجھے اپنے آپ پر بھی وہ ہے آج تک کبھی کس نے میرے ساتھ کبھی کوئی cross کرنے کی کوشش نہیں کوئی بھی لائن اور لیکن پروبلمز ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ ان پروبلمز کو یہ وہ چھویموی ٹائپ چیز سیاست میں چل نہیں سکتی اور میں سیاست میں جینڈر کی کائلی نہیں ہوں میں سمجھتے ہوں کہ پولیٹیشن ایک پولیٹیشن ہوتا ہے اس میں مرد اوررت میں بلیو نہیں کرتی اور اگر آپ اچھے پولیٹیشن ہیں لوگ آپ کو عزت کریں گے اگر آپ برے پولیٹیشن ہیں لوگ آپ کو ریجیک کر دیں گے اس لیے مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بہت بڑا پروبلم نہیں ہوا لیکن اس سیاست نے مجھے ایک گفت بھی دیا سمی صاحب کی شکل میں اور میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا اور میں بہت اطلب ایک بہت بڑا کروس تھا کہ میں کبھی شادي نہیں کروں گی اور میں کچھ سیکلوجیکلی بھی I was not fit to get married again to get married again اور میری حسپڑ نے کمال مطلب اور میں نے I took so he healed you yes اور مطلب healing is a very best word for that you know سارا مومن ہم نے اپوزیشن میں تھے اور مشرف کی اپوزیشن کوئی آسان نہیں تھی سو بہت پلاننگ سے اپوزیشن کیا کرتے تھے ایون یہاں تک کہ نارا کون لگائے گا کون سا نارا لگے گا کتنے منٹ لگے گا کون تقریر پہلے کرے گا کس نے وکاوٹ کرنا ہے پورا پلان کے ساتھ تو رانا سناولا صاحب اس وقت پالیونی لیڈر ہوتے تھے پی ایم ایل این کیا سو ان دنوں میں وہاں سے ہماری ایک 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 پوٹنس ہوئی اور پھر بجٹ کی تیاری کرنی ہے پھر وہ اور اور پھر پوز می فور دی ویری فرسٹ مطلب کچھ مہینوں کے اندر ہی یہ سیڈ کے آہ یو آر مائی آئیڈیل میں چاہتا تھا کہ تمہارے جیسی کسی خاتون سے میری شادی ہو پھر ایفیوز 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 اور اندھے وہ وقت بہت 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 دار یاد ہے کہ آہ خیفرسٹ میے کا آہ جلوس تھا اور ہم کوئی ایک ہفتے کی اس ساری اس کے بعد ہم we met there اور تمہیں سبب بہت ایک ہوں نے گھبرائے ہوئے وہ میرے پاس یوں کر کے سائٹ سے وہ ہن نکل گئے I took seven years to decide what yes اور ساتھ میرے میں حمت نہیں ہو رہی تھی میرے میں حمت نہیں ہو رہی تھی یہ فیصلہ کرنے کے بکوز جب آپ ایک پبلک فکر ہوتے ہیں تو یہ دیکھا جانا کہ عورت کی کوئی غلطی تھی یا نہیں تھی یہ کوئی نہیں دیکھتا وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ڈیورس ہو گئی تھی چونکہ یہ ہی نہیں نبھا سکی یہ ہی نہیں نبھا سکتی اور دوسری درف دوسری دفعہ غلطی کی جائش بالکل نہیں ہوتی ہماری سوسائیٹی میں بالکل نہیں ہوتی سو میرے یہ بڑا مشکل تھا اس فیصلے کو کرنا لیکن میں پرودگار کی بہت شکر گزار ہوں آج اگر میرے اندر تھوڑی بہت کانفیڈنس آیا ہے اگر میں نے تھوڑا بہت زندگی جینی شروع کی ہے تو وہ ان کی وجہ سے ہے میں رنگ نہیں پینا کرتی تھی میں بہت لائٹ پیسٹلز وائٹ اس میں رہتی تھی میں نے میک اپ نہیں کرتی تھی سو ایک وہ اتنا زندگی کے اندر مجھے ایک چام ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ کے بعد آیا اور اب انشاءاللہ بارہ سال ہونے والے ہیں ہمیں اس کی ذات کا بہت احسان ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ساری جو سفرنگز ہیں وہ اسدہ اسدہ اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا ماشاءاللہ مجھے میں یہاں پہ یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ ایک ابیوسیف ریلیشنشپ سے نکلی ماشاءاللہ آپ کو اچھے ساتھی بھی ملی ان دونوں ایکسپیرینسز کے بعد اب آپ عام عورتوں کو جو ابیوسیف ریلیشنشپ میں ہوتی ہیں اور نہیں نکلتی اسی ڈر سے کہ دنیا کیا کہے گی آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں میں کیا مشورہ دوں میں خود بھی خود نہیں نکلی میں تو خود نہیں نکلی تھی اس نے مجھے ڈیوورس بھی دی تھی کہ ایک دفعہ پھر اس کو بلیک میل کروں گا پھر روتی بھی باپ کو لے کے آ جائے گی پیر پر پر پکڑے گی اور روے گی مافیا مانگے گی اور ڈیڈی ٹک تسٹین ڈیڈی ٹک تسٹین ڈیڈی ٹک تک کہ نہیں اب نہیں ہوگا اور تمہارا ultimately فیٹ بھی یہی ہے تمہارے اور چار بچے ہو جائیں گے لیکن ہر سال ایک بچہ پیدا کرو گی اور اس کے بعد پھر یہی ہوگا سو اب نہیں چلے گا اب یہ نہیں پسند کی شادی تھی بچوں کے لئے بچوں کے لئے اور پھر میں فرسٹ ون تھی سو ڈیڈی کو اتنا ایکسپیریٹس بھی نہیں تھا میں ڈیڈی کے بہت لوز ہمیشہ سے اور ڈیڈی کی میری بہت عجیب سی لیشنشپ ہے باپ بیٹی پالی تو ہوتی ہی ہے لیکن وہ مجھے بعد میں کبھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے بتا نہیں ہم کیا کھانے پر بیٹھے تھے کیا تو میرے طرف دیکھ رہے تھے مجھے کہتے ہیں کہ ازمہ میں تیرے لیے برا نہیں سوچا تھا میں کہتے ہیں آپ بھی سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ کبھی میں یہ سوچ سکتے ہوں کہ آپ نے میرے لیے برا سوچا تھا میرے مقدر میں تھا ایک سیٹ بیک پروردگار نے لکھا تھا وہ ہونا تھا تو آج کی ازمہ کیا کہتی ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ حالات اس ازمہ کے ساتھ ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں نہیں جتنا میں نے اپنی سیلف ریسپیکٹ پر کامپرومائز کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے ابھی میں رات کو اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی تو مجھے کہتی ماما بھول کیوں نہیں جاتی ہیں ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ کو یاد میں نے کہا بیٹے مجھے یاد نہیں آتا مجھے ایک مجھے ایک سپرٹ ملتی ہے ان تمام باتوں سے میں ایک اور پھر تمہیں بتاتی رہتی ہوں میں تمہیں میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں ڈار گئی ہونے کہ اپنی بیٹی کو ہر وقت سمجھاتی ہے بہت انسیکیور ہوں میں اس کے لئے مجھے سمجھ میں نہیں آتا زندگی کبھی بھی آپ کو پلیٹ میں سب کچھ رکھ کے ٹھیک ٹھاک نہیں ملتی زندگی کے لئے بہت سارے کامپرومائزز بہت ساری سٹرگلز آپ کو کرنی ہوتی ہیں اور میں اس کی اپنی بات کر کے میں اس کی ایک ایک ٹریننگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں اس نے مجھے خود بھیج دی تھی ڈیورس جو میں نے ایکسپٹ کر لی اس کا خیال نہیں تھا کہ ایکسپٹ کریں گی اس لئے میں کیا کہوں میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر ایک شخص نے آپ کی ایک تفاہ توہین کی ہے اور آپ کی سیلف رسپیکٹ کو اس نے ٹورچر کیا ہے وہ وہ کبھی بھی میں نہیں بدل سکتا میں نہیں سمجھتا جس شخص کو پہلے دن عزت کرنی بی بی کی نہیں آئی وہ سالوں سال بھی بادمرین نہیں کرے گا اور ہم نے اپنی گھر میں ویسی عجیب تھانائفت میں نے ممی ڈیڈی کو ہمیشہ لوف ورڈز کی طرح دیکھا تھا میرے خیال میں مطلب ایسی ہوتی ہے شادی شوق بڑا تھا کہ یوں نو ایک جانگ ایج میں کہ ممی ڈیڈی کی طرح کی ایک میری فیملی ہوگی بڑا اچھا سا شہر ہوگا زندگی امتحان لیتی ہے اور حمد سے اس امتحان سے نکلنا آسان نہیں ہوتا مطلب یہ میں کہوں ایک یہاں لیکچر دوں بیٹھ کے بہت مشکل ہوتا ہے میں پتہ نہیں مجھے یہ ہی نہیں آتا میں کیسے نکل آئی اس فیس کے اندر سے میرے خیال سے آپ اس طرح نکلی کیونکہ آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ بہت ایسا اگر پیرنٹس آپ کو انکرج نہ کرتے تو پھرکاؤ ایسی رہتی رہتی میں نے اپنا لاو کمپلیٹ کیا واپس آنے کے بعد میرے صرف فسٹیر ہوا تھا شادی جملی ہوگی اور مجھ سے ڈیڈی سے پرومس کیا گیا تھا کہ اس کی تعلیم مکمل کرائیں گے بٹ نہیں کرائی انہوں نے تو جب میں واپس آگئی میرا بیٹا جو ہے وہ میں اپنے لاسٹ ڈیز میں میں اپنے پارٹو کے پیپرز دے رہی تھی اتنی بڑی سی چادر اڑکے میں پیپر دینے جاتی تھی اور تھرٹیت مارچ کو میرا لاسٹ پیپر تھا اور فرسٹ اپل کو یہ پیدا ہوا تم سوچو کہ میں آئی کانٹ سٹ میں بیٹ نہیں پاتی تھی اور پڑھنا بھی ایک مشکل تھا لیکن وہ تین گھنٹے کا پیپر بلکہ وہ ڈیڈی نے وہ کروا بھی دیا تھا کہ اگر مجھے ہاسپٹل میں پیپر دینا پڑے تو اس کا ارینمنٹ ہو سکے پھر میں اس کو چھوڑ کے چھوٹے سے بیٹے کو چھوڑ کے میں کالج جائے کرتی تھی میں بریک میں واپس آتی تھی اس کو فیڈ کراتی تھی پھر واپس جاتا تھی تو زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی آزمائش اور امتحان دے تو میرا تو بہت بہت بڑا یقین ہے کہ پروردگار اس کے بعد انام دیتا ہے آپ کی سفرنگ کے بعد انام ملتا ہے اسے نام کی سٹرگل کرنی چاہیے زندگی چھوڑ نہیں دینی چاہیے میں نے چھوڑی تھی لیکن میں غلط تھی ڈیڈی اور میرے بچے چھوٹے جو ہے وہ میری بہنوں نے پالے میں سب سے بڑی تھی نا پانچ بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں تو وہ پتہ نہیں میرے بچے کیسے پال گئے مجھے یقین مانو نہیں ماشا اللہ کیونکہ میں کالج بھی جاتی تھی یا میں اسمبلی میں بھی بزی ہوتی تھی اس کے بعد یا میں کسی فورن ٹرپ پہ گئی ہوں تو میرے بچے they were quite happy اور بہت دیر بہت عرصے سکتوں ڈیڈی کو جو ہے وہ اپنا باپ سمجھتے رہے میرے بچے ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ باپ کیا ہوتا